راوی حدیث ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ نوائیں بیان کرتے ہیں وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مُعِذَةً بَلِيغًا ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی تقریر کی اتنا اچھا واس کیا وَجَلَتْ مِنَهَا الْقُلُوبِ ہمارے دیل دہل گئے ہمارے دیل دہل گئے وَزَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيُونَ آنکھوں سے آسو چھرک پڑے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کیا اثر تھا کہ دل دہل گئے آنکھوں میں آسو آگئے ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ اب دوبارہ آپ سے اس طرح تقریر سننے کا موقع نہ مل سکے گا لگر آئی آپ وسیعت آخری کر رہے ہیں آپ آخری نصیحت کر رہے ہیں فَأَوْسِنَا آپ ہمیں کچھ وسیعت فرما دیجئے آپ ہمیں کچھ وسیعت فرما دیجئے لگتا ہے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُوسِیکُم بِتَقْوَ اللَّهِ سب سے پہلی وسیعت میں تم کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے والے بندہ ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے نماز پڑھتے رہو کوئی دیکھے نہ دیکھے گناہوں سے بچتے رہو کوئی دیکھے نہ دیکھے حلال و حرام کی تمیز کر کے زندگی گزارو کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اُوسِكُم بِتَقْوَ اللَّهِ وَسَّمِوَتَّعَ اور جو تمہارا امیر المومنین ہو بادشاہ ہو امیر المومنین ہو اس کی نافرمانی نہ کرو جب تک تمہیں قرآن و حدیث کے مطابق حکم دیتا رہے اس کی بات کو مانتے رہو اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو بنا دیا جائے امیر حبشی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی اتاز ضروری آج ہمارا جو بیڑا غرق ہوا اس کی وجہ سے بھی ہوا کہ اگر کسی بھی مسجد کا کوئی ذمہ دار ہے کسی تنظیم کا کوئی ذمہ دار ہے تو لوگ اس کی خوبیوں کو نہیں دیکھتے اس کی خامیوں پر پہلے نگاہ پڑ جاتی ہے اس کی خامیوں پر پہلے نگاہ پڑ جاتی اور بولیں گے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو میں بہت اچھا کام کروں گا مجھے وہ منصب دے دیا جائے تو میں اس سے اچھا کام کروں گا جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امارت لینے سے ذمہ داری لینے سے منع کیا کس کو عبد الرحمان بن سمرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ دیکھو تو امیر نہیں بننا جلدی امیر بننا ہے بہت ذمہ داری کے کام ہے اور اگر خود مان کر کے امیر بنو گے تو اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا اور اگر خود تم کو امارت دی جائے گی زبردستی تو اللہ تم کو تمہاری مدد فرمائے گا تو امیر کی اطاعت کو بھی کم دیا کہ امیر کی اطاعت کو دو ذمہ دار ہیں اب آج کے دور میں امیر الممنین تو نہیں رہے لیکن پھر بھی مسجد کی دو ذمہ دار ہیں ٹرشٹی ہیں یا کسی تنظیم کے ذمہ دار ہیں معاملات کو کنٹرول کرنے والے تو اس میں اگر زیادہ لوگ دخل اندازی کرتے ہیں تو معاملہ چوپٹ ہوتا ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے تنظیم خراب ہو جاتی ہے تو اس کی اطاعت کرو جہاں تک قرآن حدیث کے مطابق حکم دے ہاں اگر کوئی خلاف قرآن کے حکم دے رہا ہے امیر حدیث کے خلاف حکم دے رہا تو اس کو سمجھاؤ اسے حدیث رسول سناو اسے قرآن حدیث کی روشنی میں نصیت کرو اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُمَيَا عِشْمِنْكُمْ فَسَيَرَ اِخْتَلَافًا كَسِيرًا فرمایا میری افاد کے بعد آپ نے فرمایا دوسری حدیث کے اندر وَإِنَّهُمَيَا عِشْمِنْكُمْ بعض روایتوں میں بعضی کا لفظ ہے میری افاد کے بعد جو دنیا میں زندہ رہیں گے بہت اختلافات کو دیکھیں گے کوئی بولے گا یہ اسلام صحیح ہے کوئی بولے گا یہ اسلام صحیح ہے کوئی بولے گا یہ مسلک صحیح آپ بھی وہی معاملہ چل رہا ہے لوگ کنفیوزن کے شکار ہیں وَاعْت صاحب وغیرہ نے ایسا لوگوں کو جو ہے یعنی کنفیوزن کے شکار کر دیا کہ لوگ پریشان ہو گئے ہر آدمی اپنی بات شیئر کر رہا ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو کسی بھی مسلک کا ہو سارے لوگ اپنی بات پیش کر دیں آپ بھی پریشان ہو گئے جو جاہل آدمی ہے جو پڑا لکھا نہیں پریشان ہو جاتا ہے سب کی دلیل قرآن سے سب کی دلیل حدیث سے موجود ہے ہر کوئی حوال حدیث کا وہ قرآن کا دے رہا ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیکھو ایسی صورت میں جب بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو جائیں تو کیا کرنا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور چار خلیفہ جو ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ چار خلیفہ ہیں ان کی طریقے کو پکڑ لینا ان کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ اپنانا ان کا جو منحج تھا وہ منحج اپنانے اور اس کے بات فرمایا وَإِيَّاكُمُ مَحْدَسَاتِ الْأُمُورِ اور دین میں نئی چیزوں کو نکالنا نہیں دین میں نئی چیزوں کی اجازت بتنا فَإِنَّكُلَّ مُحْدَسَتِ الْبِدَا اس لئے کہ ہر بیداد کی آوتی گمراہی ہوتی ہے اللہ حبر اللہ مربانی نے اس رواج کو صحیح قرار دیا